کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ماظرہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ ماظرہ کیا ہے حسین آبی بتائے کہ پھنا اور پکا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ماظرہ کیا ہے حسین آبی بتائے کہ پھنا اور پکا کیا ہے اور نیزے پر جب حسین نے پڑھا قرآن یسیدی آج بھی سوچ میں ہے کہ پھر کتا کیا ہے یسیدی آج بھی سوچ میں ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ ماظرہ کیا ہے حسین آبی بتائے کہ پھنا اور پکا کیا ہے نیزے پر جب حسین نے پڑھا قرآن یسیدی آج بھی سوچ میں ہے کہ پھر کتا کیا ہے یسیدی آج بھی سوچ میں ہے کہ پھر کتا کیا ہے یقینا میرے حسین کی شان اتنی عرب و عالی شان ہے کہ افصل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا افصل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تازدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تازدار ہے نانا حسین کا اور یسید کی صرف اکپل کی تھی حکومت صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور فادلِ بریلویلوی امام احمد رضا خان علی رحمت الرزوان نے کی شیر میں فرما دیا یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب بھرانا نور تُو ہے اینے نور تیرا سب بھرانا نور کا اور ایک شیر آلہ حسین کا سلن بریلی کے تازدار فرماتے ہیں حادیوں آؤ شہن شاہ تاروزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو میاں آپ سوچ رہے ہیں کہ فادلِ بریلوی امام احمد رضا خان علی رحمت الرزوان نے یہ کیا بات کہہ دی ہے کہ کعبے کا کعبہ بھی کون ہے کعبے کا کعبہ ہے تو ہے کون آؤ مسلمانوں میرے نبی کی شان دیکھیں سرکارِ دو جہاں صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کو دیکھیں اور فادلِ بریلوی کا یہ شیر دیکھیں نبی کی حدیث ملادہ فرمائیں نبی آنکھ رضا ہے کہ گمبرِ اسلام ہے میرے نبی صل اللہ علیہ وسلمہ نے ایک مرتبہ حضرت بیلال حبشی کو کو اپنی پاس بلاتے ہیں اور بلا کر کے فرماتے بیلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جاؤں بیلال جب نبی کے قریب آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں ارضے کرتے یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا تھا بیلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جاؤں حضرت بیلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ارضے کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلمہ میرے بابا آپ کی قدموں پہ قربان آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے آخر کام کیا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا بیلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے تمہیں جانے دو ادانے دو اپے لالے حبشی ہیں نبی کی بارگاہ میں ارزے کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں ازان دوں تو کس کی طرف رکھ کر کے ازانے دو میں نے جب بھی ازانے دی ہے اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کیا ہے جب بھی میں نے کہیں پہ ازانے دی ہے چہرے کو کعبے کی طرف کیا ہے اگر میں نے جنگ میں ازانے دی ہے تو چہرے کو کعبے کی طرف کیا ہے سفر میں میں نے ازانے دی ہے کوئی بھی انسان آزان دیتا ہے تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے موسین آزان دے تو چہرہ کعبے کی طرف مقتدی آزانے دے تو چہرہ کعبے کی طرف ابو بکر نے آزانے دی تو چہرہ کعبے کی طرف عمر نے آزانے دی تو چہرہ کعبے کی طرف عثمانِ علی نے اکھانے دی تو چہرہ کعبے کی طرف بلالہ تکتے یا رسول اللہ جب تک دنیا قائم رہے گی کوئی بھی انسان رہے گا جب بھی وہ اکھان دے گا اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرے گا چاہے وہ انسان امیر ہو چاہے وہ انسان قریب ہو چاہے وہ انسان مفلس ہو چاہے وہ انسان لاغر ہو چاہے وہ انسان کمزر ہو جب بھی اکھان کی بات آئے گی چہرہ کعبے کی طرف کرے گا اے اللہ کے رسول بلال نے بھی اکھانے دی ہے تو چہرہ کو کعبے کی طرف کیا ہے آج تو آپ نے بلال کو کعبے کی چھپے گھرا کر دیا اب بلال کس کی طرف رکھ کر کے اکھانے دے میرے نبی نے فرمایا تھا بلال اب تک کعبے کو دیکھتے رہے اب کعبے کے کعبے کو دکھا رہے ہیں تکبیر ناوہ تکبیر ناوہی سلاکھ خطوان دعالہ حضر منہ اپناتہ کی بلال ناوہ تکبیر ناوہی سلاکھ بلال ناوہی سلاکھ ناوہی سلاکھوں سے میرے پیارے کا روزہ کعبے کے اندر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آتے ہیں علی کی آنکھیں بند ہیں سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ بچہ کئیسا بچہ ہے کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا ہے ماں کی گود میں علی کو دیا گیا علی نے آنکھیں نہ کھولی رشتے دار کی گود میں علی کو دیا جاتا ہے علی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں اب پریشانی بڑھ گئی یہ بچہ کئیسا بچہ ہے کہ کعبے کی زیارت نہیں کرتا ماں کو نہیں دیکھا کرتا ہے جب پریشانی کی بات آتی ہے جب تک کہ میرے نبی سلامہ و تعالی و سلامہ تشریف لے کر کے آتے ہیں جب سرکار تشریف لے کر کے آئے میرے نبی کی گود میں اٹھا کر کے علی کو دے دیا جاتا ہے علی جو ہی نبی کی گود میں تشریف فرما ہوتے ہیں علی نے اپنے آنکھیں کھول دی عالم تصورات میں سارے آشکر دے کرنے لگے اے علی تیری عبادت پہ قربان اے علی تیری شانوں شرکت پہ قربان اے علی تیری تلاوت پہ قربان اے علی تیرے روزوں پہ قربان اے علی آپ تو کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے جسے دیکھنے کی تمنہ امیر کو بھی ہوتی ہے غریب کو بھی ہوتی ہے کلاس کو بھی ہوتی ہے مفلس کو بھی ہوتی ہے تمہیں علی کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہو مصطفیٰ کو کیوں دیکھ رہے ہو اے علی تمہیں تو ماں کی گود میں دیا گیا ہے تو نے ماں کی چہرے کی شارت نہ کی ماں وہ عرضیم ترین عورت ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے اے علی تمہیں ماں کو نہیں دیکھا آخر مصطفیٰ کو جو دیکھتے ہو مولا اے کائنام نے جواب دیا تھا اے لوگوں سنو یہ صرف کعبہ ہے اور مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے علی کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ علی کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں تبی تو فادلیں برعلی فرماتے ہیں حاجیوں اوہ شاہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ دو دیکھت کے کعبے کا بھی کعبہ نارے تپیر نارے سرد مولا ابحادہ کبلہ نارے تپیر وہی سے سارے تمام تر ولیوں کو جو کنوی ملتا ہے سارا سلسلہ وہی تک جاتا ہے ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں یقین جانے آپ اور اپنی قسمت پر فقر کریں کہ ہم جس سلسلے میں یہاں پر بیٹھے ہیں یہ چشتیاتی سلہ ہے اور آپ یہاں سے فیضاب ہو کر کے جائیں ہمارے تمام تر علماء شورا تشریف لا چکے ہیں اس لئے گداری سے یہ جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں بڑی عدو اطران کے ساتھ بیٹھے ہیں مل کر بولیں استقراللہ ربی من کل زمیں باتو علی قلمہ شریف پڑھ لیجے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری تزل برکر قسمت موسیقی